قرآن حکیم کا جو بیسک یونٹ ہے وہ ہے آیت میں خود یہ بیان فرما ہے کہ ہم نے جو آپ کی طرف قرآن نازل کیا ہے اس کی آیات دو قسم کی ہیں ایک تو محکمات ہیں اور وہ کتاب کی جڑھ ہے دوسری جو قسم ہے وہ ہیں متشابہات قرآن حکیم کا جو بیسک یونٹ ہے وہ ہے آیت عربی میں ہم اسے کہتے ہیں آیتن جو آیت کے اینڈ کے اوپر وہ تا تھی جو ختم ہوتے اس کے نکتے بھی اڑ گئے اب صرف گول دائرہ ہی رہ گیا چونکہ وہ سمبل کے طور پہ تھا نا ویسے وہ تا ہوتی ہے گولتا نشانی کے طور پہ آیتن وقف کریں گے آیہ اردو میں آیت اور اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے نشانی انگلیش میں کہیں گے سائن قرآن حکیم کی جتنی بھی صورتیں ہیں ہر صورت کا جو بیسک یونٹ ہے وہ آیت ہے جیسے کہ میں پوچھوں یہ دیوار کا بیسک یونٹ کہہ تو آپ کیا کہیں گے اینٹ یہ دیوار ہے اس کے اوپر بارہ سو اینٹیں لگی ہوئی ہیں اور بارہ سو اینٹوں کو منیجبل فارم میں جوڑنے کے بعد ایک دیوار مکمل ہوتی ہے اس طرح قرآن حکیم میں ہر صورت کی آیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے نبی الاسلام کو تعلیم فرمایا اس کی ترتیب توقیفی ہے اور قرآن حکیم میں کم سے کم آیات جو ہیں وہ تین ہے صورت کی کوئی قرآن حکیم میں صورت ایسی نہیں جس کی تین سے کم آیات ہوں اور عربی میں جمع بھی تین سے شروع ہوتا ہے ہمارا تو دو سے ہی جمع شروع ہوجاتا ہے نا اردو میں عربی میں واحد ہے اس کے بعد تثنیہ ہے دو اور پھر ہے تین تین اور تین سے آن ورڈ وہ جمع ہے رب المشرقی والمغرب سنگلر رب المشارقی والمغارب کی مشرق اور کی مغرب اور رب المشرقینی اور رب المغربین دو مشرق اور دو مغرب اس کے اوپر بھی میرا کلپ ہے کہ یہ کیا مطلب ہے کہیں آتا ہے ایک مشرق ایک مغرب کہیں آتا ہے دو مشرق دو مغرب کہیں آتا ہے دو سے زیادہ مشرق دو سے زیادہ مغرب وہ آپ دیکھ لیجئے گا تو عربی میں اس نہیں کیسے تو قرآن حکیم میں چونکہ صورت ہے تو اس میں آیات ہیں تو آیات کم از کم جمع تو ہونی چاہیے تب ہم انہیں آیات بولیں گے تو کم سے کم آیات جو ہیں وہ تین ہیں اور قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی صورت کی بھی آیات تین ہی ہیں اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر تین آیات ہیں اِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا وَاسْتَغْفِرْ پر ہم وقت کرتے ہیں نہ بھی کرے کانٹینیوز بھی پڑھ سکتے ہیں یہ تین آیات ہیں تین سے زیادہ ہی ہیں کم نہیں ہیں اور قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی آیت کونسی ہے سورہ الرحمن کی ایک آیت ہے مُدْحَامَتَان فَبِئَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ ایک لفظ کے اوپر پوری آیت ہے اور قرآن حکیم کی سب سے لمبی آیت آیت دین ہے جو سورة البقرہ کے اندر آئی اور اس کے بعد پھر آیت القرصی ہے 255 نمبر آئیت اب آیت القرصی آپ دیکھیں اتنی لمبی ہے اس کی کئی چھوٹی آیتیں مان سکتی ہیں اور اس میں ربط بھی ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سنتم ولا نوم یہ دو آیتیں مان سکتی تھی لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تیسی آیت بان سکتی تھی مَن ذَلَّذِي يَشْوَوْ عِنْدَهُ اتنی لمبی یہ آیت ہے اس کے ٹکڑے ہو سکتے تھے یہ پوری کے پوری ایک آیت ہے یہ ہمیں کس نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بات بتائی ہے لہذا قرآن حکیم کی جو آیات ہیں یہ بھی وحی کے ذریعے بتائی گئی ہیں کہ یہ آیت ہے یہ آیت ہے یہ آیت اتنی لمبی ہے یہ چھوٹی ہے بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ آیات آپ وہ دو آیتیں دیکھیں تو وہ ایک آیت بھی بن سکتی تھی لیکن اسے سبلٹ کر کے دو آیات بنائے گیا حروف مقتعات ہی آپ دیکھیں کئی جگہ حروف مقتعات کی پوری آیت بنتی ہے اور کئی جگہ وہ ایک آیت کے ساتھ جز کے طور پہ ہوتی ہے اب یہ صحاب اکرام نے اجتہاد سے نہیں کیا یا کسی کاتب کی مرضی سے نہیں ہوا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم فرمایا اور ساتھ یہ بھی یاد رکھئے گا کہ آیات کی دو اقسام ہیں قرآن حکیم میں ایک آیات وہ ہیں جو محکمات ہیں اور دوسری ہیں جو متشابہات ہیں سورہ علیہ وآلہ کی ساتھ نمبر سیون نمبر آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بیان فرمایا کہ ہم نے جو آپ کی طرف قرآن نازل کیا ہے اس کی آیات دو قسم کی ہیں ایک تو محکمات ہیں اور وہ کتاب کی جڑھ ہیں محکمات کیا جن میں حکم نازل ہوئے ہیں جیسے حکم ہے کہ ایک اللہ کو ایک مانو پیغمبروں پر ایمان لاؤ کتابوں پر لاؤ فرشتوں پر لاؤ آخرت پر لاؤ ایمان نماز قائم کرو زنا سے بچو چوری سے بچو ماں باپ کے ساتھ حسنے سلوک کرو جتنے اللہ کے احکمات ہیں یہ محکم آیات ہیں اور قرآن نے کہا کہ یہ ام الكتاب ہے کتاب کی ماں ہیں جڑھ ہیں اور پھر کہا گیا دوسری جو قسم ہے وہ ہیں متشابہات سورہ علیمران آیت نمبر سیون میں ٹائم بچانے کے لئے عربی اس کی سکپ کر رہا ہوں ریکٹ اردو میں بات کر رہا ہوں اور کہا گیا وہ متشابہات جو ہیں ان کی جو تعویل ہے وہ صرف اللہ کے علمے ہیں اور اہل ایمان صرف ان پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تعویل کو اللہ کے سبود کرتے ہیں اور پھر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ اس کتاب میں نازل ہو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں ربنا لا تغزیق قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وحبلنا باللدل کا رحمہ انکا انت الوہاب آمین رب ہمارے دلوں کو ٹیڑا مت کرنا بعد اس کے کہ تُو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اے عطا فرمانے والے تو متشابہات کی وہ تفصیل میں نہیں پڑتے اور قرآن میں کہا گیا انہی آیات میں کہ جو ان متشابہات کے پیشے پڑتے ہیں ان کے دل ٹیڑے ہو چکے میں کیونکہ ان کا سلوشن ہمارے پاس موجود نہیں ہے یہ نہ سمجھے گا کہ ان کا مطلب ہی کو نہیں پتا کسی کو صرف متشابہ عربی میں کہتے ہیں ریزیمبلس والی چیزیں مثلا جنت کے بارے میں جتنی باتیں ہیں یہ متشابہات ہیں کہ جنت میں نعمتیں ملیں گی روروں کا کنسپٹ ہے اب دنیا میں اس کی مثال آپ منون تو پیش نہیں کر سکتے دنیاوی عورتیں تو اس کی مثال نہیں ہو سکتی لیکن دنیاوی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ریزیمبلس کے طور پر دنیا میں موڈل کے طور پر پیش کیا ہے کہ بس جس طرح یہ ہے ایسے ہوریں بھی ہوں گی لیکن وہ کیسی ہیں وہ سور سجدہ میں ہے کہ جو اللہ نے تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک چیزیں نعمتیں چھپا رکھی ہیں وہ کوئی اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتا بخاری مسلم میں ہے کہ نہ کس کے دل میں ان کا کھٹکا بھی گزرائے کبھی نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کان نے سنی نہ کسی کے دل پر کھٹکا گزرا جو اللہ نے جنت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں لیکن اس کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں اس طریقے سے کہا گا شہید زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے کہا دیا نا بھئی زندہ کیسے ہے مرا ہوا ہے اٹھ نہیں سکتا قبر سے بیٹ نہیں نکل سکتا یہ متشابہ آیا آتا ہے کہ وہ آخرت کی زندگی ہے اس پر دنیا کے رولز اپلائی نہیں ہوتے اچھا قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ تمہیں شعور نہیں ہے ہمارے مسلمانوں نے جس چیز سے منع کیا تھا شعور نہیں ہے انہوں نے الٹا شعور بنایا اور کہا جی زندہ ہے تو زندہ سے تو آپ مانگ بھی سکتے ہیں تو اسی لئے ہم جا کے مردوں سے مانگتے ہیں تو اس پر پھر میں ہی پھکی دیتا ہوں کہ یہ زندہ بندیں میرے پاس بیٹھے ہیں میں ستر ایسی کے قریب میں کسی سے بھی پانی مانگوں مجھے دے دے گا آپ ذرا اپنے والے زندہ سے ذرا مانگو نہ کہ چلو قبر کے اندر سے کوئی ہاتھ باہر نکال کے بتا دے اگر آپ یہی رول لگا رہے ہو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ زندگی اور وہ زندگی اور اس زندگی میں سانس کی ضرورت ہے کھانے پینے کی ضرورت ہے اور رفع حاجت کرنے کی ضرورت ہے اس زندگی میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تو جب شعور ہی نہیں متشابعات ہیں اس کے پیچھے پڑے ہوئے اور بخاری مسلم حدیث ہے تم دیکھو جب کوئی شخص قرآن کی متشابع آیات کے پیچھے پڑا ہوئے تو جان لو یہ وہی بدبخت اور گمرہ شخص ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ان کے دل ٹیڑے ہو چکے میں اور اہل ایمان کی نشانی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ادھہ دیتنا تو یہ متشابعات اور محکمات پر بھی میرا ایک کلی پرکارڈڈ موجود ہے جس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے پر ڈسکیشن کی تھی